موسیقی حکومت نے ہلکہ انہیں ایک سو بیس میں چھ ہزار نوکریہ متشر کی پی جی آئی کی امیتوار یاسمین راشد کہتی ہے اس وقت پریپورڈ رنگ رگنگ انتہا پر ہے مریم نباس کی انتخابی مہم کے حوالے سے ریلی آٹ فالڈ آمد کہتی ہے نباس شریف جلد واپس آئیں گے پاناما کا ہنگامہ پھر شروع سپریم کورٹ نے نواز شریف کی نا اہلی کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی اسحاق ڈا کی اپیل بھی منظور سپریم کورٹ کا تین رکنی بنچ 12 ستمبر کو اپیل کی سماعت کرے گا بنچ میں جسٹس ایجاز افسر جسٹس شیخ عظمت سعید اور جسٹس ایجاز احسن شامل احتساب عدالت میں شریف خاندان اور اسحاق ڈا کے خلاف چاروں ریفرنسز جوا نیب کو لندن فلینٹ سے متعلق دائر ریفرنس میں دستاویزاد مکمل کرنے کی ہدایت نیب رالپنڈی کی ٹیم نے نواز شریف کے خلاف تین جبکہ وزیر خزانہ اسحاق ڈا کے خلاف ایک ریفرنس اسلام آباد کی احتساب عدالت میں دائر کیا روہنگیا مسلمانوں پر مسالم کے خلاف پاکستانی قوم سراپا احتجاج اسلام آباد میں آ پارا چوک سے جماعت اسلامی کی ریلی میانمار کے سفارت خانے کی طرف جانے کی کوشش خاردار تارے زبردستی ہٹانے پر مظاہرین اور پولس میں ہاتھا پائی میانمار کے سفارت خانے سمیت علاقے کی سیکیورٹی سخت ریڈ زون سیل، کراچی ملتان، گجرانوالا پشاور سمیت کئی شہروں میں بھی مظاہر ہیں میانمار میں پولیس اور بدھ شدہ پسندوں نے مل کر مسلمانوں کے گاؤں کو آگ لگائی دیکھتے ہی دیکھتے پورا گاؤں راکھ ہو گیا ایک نوجوان نے بتایا آگ انہوں نے لگائی پولیس نے مطد کی بی بی سی نے میانمار حکومت کے جھوٹ کا پرتا چاک کر دیا عالمی برادری میانمار حکومت پر دباؤ ڈالنے میں ناکام حجرت کر کے بندلہ دیش جانے والے روہنگیاں مسلمانوں کی تعدار دھائی لاکھ سے تجاوز کر گئی اقوام متحدہ کے ایک سینئر اہلکار کا کہنا ہے کہ میانمار کے راکھن صوبے میں جانباہت روہنگیاں مسلمانوں کی تعدار ایک ہزار سے زائد ہو سکتی ہے وزیراعظم جاہد خاکا نباسی سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کی ملاقات ملک کی داخلی ایخات جی اور خطے کی صورتحال پر غور وزیراعظم نے سفیروں کی کانفرنس کی سفارشات پر آرمی چیف کو احتباط میں لیا وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں پاتا کے عوام کو حقوق دینے کے لیے وزارت قانون کو قانون سازی کا عمل تیز کرنے کی ہدا ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے چار خطرناک دہشتگردوں کی سزائے موت کی توصیح کر دی پوجی عدالت سے سزائے موت پانے والوں میں ریاض احمد حفیظ الرحمن، محمد سلیم اور کفایت اللہ شامل چاروں دہشتگرد ماسوم شہریوں کی ہلاکت پاک افعاج اور کانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں میں ملوث تھے کراچی میں کلدم انسانو شریعہ کے خلاف کریک ڈاؤن، صحراب کوٹ کہکشان سوسائٹی سے ایک اور عالی تعلیم یافتہ ملزم گرفتار انسانو شریعہ کے نیٹورک سے متعلق تحقیقات جاری جامعے کراچی کے وائس چانسلر جوکٹر اجبل کا کہنا ہے کہ یہ نسٹری میں دہشتگردوں کا کوئی نیٹورک نہیں آصف علی زرداری کی زیرے صدارت بلاول ہاؤس کراچی میں اجلاس وزیر اعلیٰ سن مراد علی شاہ وزیر قانون زیال انجار سمیت بیگر شریف سندھ احتساب بل دوبارہ اسمبلی میں لائے جائے آصف علی زرداری کی ہدایت سندھ احتساب بل دوبارہ اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے پیر یا منگل کو اجلاس بلایا جائے گا انٹرنیشنل کھلاری پاکستان میں صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کے لیے پر جوش آسیلوی کرکیٹر بین کٹنگ اور سیڈ لنکن آر راؤنڈر فریسا پریرا دوبائی پہنچ کے شفتان زرفراز احمد فاسپورنر محمد آمیر حسن علی اور لیکس پینر یاسر شاہ کہتے ہیں پاکستانی کراوڈ کے سامنے تاریخی میچ کھلنے کا موقع ملنے پر خوش ہیں ادھر قومی ٹیم کے قضافی سٹیڈیم میں پریکس جاری ہے 65 کی جنگ کے ہیروز کو کراچے تحسین پیش کرنے کے لیے یوم بحریہ جوش و جزتے کے ساتھ منایا گیا پاکستان میوی نے خصوصی نقمہ چاری کر دیا کراچی سمیت کئی شہروں میں تقریبات منوڑا میں پی این ایس قاسم پر مرتضی تقریب جنگی مہارت کا عملی مظاہرہ بحریہ ٹاؤن کا کراچی میں کسرہ اٹھانے میں سات ارب کا بوبیرہ گھپنا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا چیئرمن نیپ کو خط کام روکنے کی استعداء بحریہ ٹاؤن نے کچرے کے لیے دس ارب دینے کا اعلان کیا گومت سندھ نے چینی کمپنی کو تین ارب کا ٹھیکہ دیا کام پر 35 کروڑ خرچ ہوں گے 9 ارب 65 کروڑ کہاں جائیں گے بحریہ ٹاؤن کا کالا دھن سفید کرنے کا منصوبہ تا نہیں ٹرانسپیرنسی کے سوالات بحریہ ٹاؤن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ رضا کرانا طور پر کراچی کی صفائی کر رہے ہیں حکومت یا کسی قومی ادارے سے کوئی پیسہ نہیں لیا جا رہا کسی بد انوانی یا کوئی سوال یا جواز پیدا نہیں ہوتا صداسی ایوارج یافتہ آرٹس افتخار قیسر کی طبیعت ناساس رات تین بجے طبیعت خراب ہونے پر پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپیتال پہنچایا گیا کئی گھنٹے تک سٹریچر پر پڑے رہے بیڈ نہ مل سکا ناشیچی نیوز پر خبر کلنے کے بعد افتخار قیسر کو بیڈ مل ہی گیا افتخار قیسر کی صبائی اور وفائی حکومت سے مدد کی اپی بس عظم ہمارا جذبہ ہے جو کہتے ہیں کر جاتے ہیں ہم دور نہیں ہے منزل سے ہر راہ ہماری جست جو روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز کی اشارت کی دھوم ڈسٹرک بار فیصلہ بار تک پہنچ گئی اخبار کی اشارت کے حوالے سے کیک کاٹنے کی تقریب ستر بار سمیت سینر وکلا کی بڑی تعداد میں شرکت روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز کو بھرپور انداز میں خوش آمدید رہا سمندری توفان ارمان سے بارہ لاکھ افراد متاثر کئی جزائر تباہ ہیٹی کا روح کر لیا توفان سے امواد کی تعداد بیس سے زائد ہو گئی امریکی ریاست خنویڈا میں پیر تک تباہم تعلیمی دارے بند رکھنے کا حکم مرطانیہ فرانس اور نیدر لیڈ نے توفان میں ہنگامی حالات پر قابو پانے کے لیے اپنے بحری جہاد اجوا دیئے اور جیت اسی کی جو کی جان پر کھیل جائے خودکشی پر مجبور کرنے والی بلو ویل چیلنج نامی گیم کی جیت کھلاری کی موت سے ہی ممکن ہے خوفناک کھیل دنیا کے متعدد موالک ایک سو تیس افراد کی جان موسیقی